نمسکار دوستو میں ہوں کشن لال اور آپ دیکھ رہے آر جی کشن ایجوکیشن یوٹیوب چینل دوستو جلدی سے لائیو جو سے ہمکے سو آٹھ بجے چکے ہماری کلاس کا ٹائم ہو گئے دوستو آز میتیمیٹکس کا موک ٹیسٹ نمبر آٹھ ہے ہمارا دوستو پہلے میں نے ساتھ موک ٹیسٹ لے لیے یہ آٹھ نمبر موک ٹیسٹ ہے دوستو تو آپ سیکھ کر سکتے ہیں اس میں میں پورے پندرہ کیوشن کروانے والے ہوں آپ کے کتنی کیوشن رائٹ ہوت جول بتائے گا اپنے سکور تھا کہ ہم جان پائے کون کون ویدیارتھی کتنے کتنے کیوشن رائٹ کرتے ہیں دوستو مان کے جلیے یہ دی میتیمیٹکس میں آپ نے پندرہ میں سے لگ بارہ تیرہ کیوشن کر دیئے تو آپ انہیں ویدیارتھیوں سے آگے نکل جائے گی کیونکہ جگہ سائنس کا تو ہر کوئی کرتا ہے یہ دی میتیمیٹکس میں آکے بارہ یا تیرہ کیوشن یا چودہ یا پندرہ ہو رہا تب تو اور ہی بڑیہ مطلب بات کریں بارہ کیوشن کر رہ ہے تو آپ کا مطلب تیاری بڑی ہے آپ مان سکتے ہو کیونکہ دوستو آپ سے کوئی بتائیں سیلیکشن میں میت بہت میتیمیٹکس کا بہت لے ہم بات کریں رول ہوتا ہے دوستو تو چلیے بینہ دیری کی آج کی کلاس ہمیں شروع کرنے والی ایسی گری اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ سبی گروپوں میں شیئر کر دو تاکہ زیادہ زیادہ ویدیارتھی لائیو آ کر اس کلاس کا فائدہ اٹھا سکے پہلے کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں دوستو جو بھائی چین چینل پر نئے اور چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو ویون کر لو تاکہ جب بھی لائیو کلاس کا ٹائم ہو تو نوٹیپکسن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے اور کلاس کو جلدی سے کر دو لائک چلیے بینہ دیری کی آج کی شرشن کی شروعات کرتے ہیں پہلا کیوشن دوستو آپ کے سکن کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیوشن کا جواب دینے کی سبھی بھی دیر تھی کوشش کرو دیکھتے ہیں کون کون بھی دیر تھی اس کا لائیو چیٹ میں صحیح جواب دے پاتے تو آپ کے سامنے دوستو سنگ کیا دے رکھی کتنے ہیں 22801 ہے کیا سنگ کیا دیئے دوستو 22801 یہ آپ کو سنگ کیا دیئے دوستو اس کا آپ کو کیا نکالنا ہے ورگ مول نکالنا ہے دوستو ورگ مول نکالنا ہے تو ورگ مول کے لیے آپ کو تھوڑی سورٹ کٹ ویڈ دیانی چاہیے یعنی ہم ڈائریکٹ اوفشن دیکھ کے یا کہے جلدی سے اس کا جواب کیسی دے پائے تو آپ آرام سے کر سکتے دوستو اس طرح کا کوئی بھی کیسے ہو تو پہلے آپ دو دو کی زوڑ بنا لو دو دو کے بنا لو ٹھیک ہے پھر یہاں بنایا دو کا پھر ایک بچدر ہے اس کا مطلب ان تین کو سات لے لیا اور انٹیم دو لے لیا PETER cheský.. یہ دیان رکھنا ہے تو اب ام کیا نکالنا ہے اس کا ورگ مول نکالنا ہے پہلے بات کرلی ہیں ٹینک ایک ہے اس کا مطلب اس کے ورگ مول ایک یا جنو ہو سکتے DR اکاً اور ڈائریکٹ اومس کیاتا ہے اور دو نو کیانتے جانتی دونوں میں ہها اکando اک two hundreds معلوم کیا ہے ابہ بات کرلی جب اس سے پہلے والا دیکھتے ہم کتنا ہے آپ کو پتا ہے دو سو پچیس کس کا ہوتا ہے دو سو پچیس کس کا ہوتا ہے زلدی سے بتاؤ دو سو پچیس ہوتا ہے پندرہ کا کس کا ہوتا ہے پندرہ کا ہوتا ہے اور ہم بات کرے آگے والا کتنا ہے دو سو چھپن ہے کتنا ہے دو سو چھپن ہے وہ سولک ہے تو پہلے بات تو پہلے والے سنگ کے لینے یعنی کتنا ہوگا پندرہ ہوگا پندرہ کے آگے آپ ایک بھی لگا سکتے اور پندرہ کے آگے کتنا لگا سکتے ہم نو بھی لگا سکتے ہیں یعنی دو سنکہ اس کا کیا ہوگا ہم بات کریں دونوں میں سے ایک جواب ہوگا اب بات کر لیتے کون سا سا ہی جواب ہوگا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ دیکھو یہ دو سو چھپن کے نردیک ہے یا دو سو پچیس کے نردیک ہے جو دو سو اٹائیس ہے تو آپ کو پتہ ہے دو سو اٹائیس ہے وہ دو سو پچیس کے نردیک ہے اس کا مطلب ہم بات کریں اس کے آگے لاگئے دیڑھ quarantine اور اس کے آگے لاگئے کتنا ہو رہا ہے ایک سو چھپن ہا رہے یعنی ہم بات کریں دو سو پچیس کے نردیک ہے مطلب دو سو یعنی ایک سو پچاس کے نردیک والا کون ہے یعنی ایک سو اکون ہے آپ کا جواب کون ہوگا دوستو ایک سو اکون ہوگا اپسن میں کون سے دیکھ لو ایک سو اکون آپ کے جواب میں نہیں ہے اپسن میں آپ کا دی رائٹ ہوگا اپسن میں آپ کا جواب ہوگا یعنی کوئی نہیں دوستو اس طرح سے کوئی بھی کیوشن آئی تو آپ آرام سے کر سکتے جیسے ایک کیوشن کا میں دھرن اور لے لیتا ہوں آپ کی لئے ایک دوستو کئی بار آ چکا چار جار چھان میں کا ہمیں بتانا ہے ورگ مول جلدی سے بتاؤ دوستو یہ آیا تھا ٹی اے برتی میں جلدی سے دوستو اس کیوشن کا لائیو جیٹ میں جواب دینے کی سبھی دیارتی کوشی کریں گے اس کا آپ کو ورگ مول نکال دیں تو دوستو ابھی بتایا کیا کرنا ہے آپ کو جوڑا بنانا ہے جیسے دو دو کا جوڑا بنا دیا اب آپ کو بتایا ایک آئینک چھا ہے اس کا مطلب چار یا چھا ہے اس کا کیا ہوگا ایک آئینک ہوگا ورگ مول میں چار یا چھا ہوگا کیونکہ چار کا سولہ ہوتا ہے اور چھا کا چھتیس ہوتا ہے دونوں میں ایک آئینک کیا تھا دوستو ہم بات کریں تو یعنی دونوں میں چھا چھا ہے اس کا مطلب ایک آئینک چھا ہے دونوں میں سے ایک ہوگا اب بات کر لیتے ہیں یہاں کتنا ہے چالیس تو اس کے کم موالا دیکھو کتنا ہے چالیس کے کم موالا یعنی کس کا ہوتا ہے چھتیس یعنی کس کا ہے چھے کا ہے چھتیس کس کا ہے چھے کا ہے اور آگے بات کریں تو انہیں چاس انہیں چاس کس کا ہے دوستو یہاں ہے ساتھ کا اب بات کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے یعنی ہم پہلے چھوٹی سنگ کے حوالہ لیں گے تو چھوٹی سنگ کے حوالہ لیں گے 64 بن سکتا ہے اور 6 کیا کیا 6 لگا ہے کتنا وقت 60 ہوا اب بات کرلیٹیں آپ کو پتہ ہے یہاں ی現ی بات کریں تو یہ کس کی نردیک ہے یہ چالیس ہے وہ چھتیس کی نردیک زیادہ ہی ہے انہچانکی تو آپ کو پتہ ہے چالیس کی نردیک ہے اس کا مطلب اس کا سارٹ بن رہا ہے اور اس کا سятر بن ہے یعنی سارٹ والی کے نردیک ہے آپ کو پتہ چو سٹ ہو گا آپ کا جواب کیا ہوگا اس کے لئے چو سٹ ہوگا تو اس طرح سے کوئی بھیї کیوشن ہے تو آپ آرام سے اس طرح کی کیوشن یعنی ڈائیکٹ آپ کر سکتے ہیں بینہ پین اٹھائے چلی دوستو اگلے کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں کیوشن میں دوستو دو آپ کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیوشن میں جواب دینے کی سبھی ویدیارتی کوشیز کریں گے دیکھتے کون کون ویدیارتی اس کا لائیو چیٹ میں سبھی جواب دے پاتے ہیں دوستو کل آپ کو پتا ہے رہیوار تھا تو اس لیے میں نے ایک موک ٹیسٹ کروایا تھا پورے پچاس کیوشن کروایا تھے ان میں بھی کافی ساری ویدیارتیوں نے میند کر کے بڑیا سکور لیے دوستو تو آپ بھی رہیوار کا آپ کا ٹیسٹ لگے گا وہ جور دیا کرو تاکہ آپ کی مطلب تیاری کا پتہ جل سکے جسویں سارے سبجیکٹ آپ کے ہوتے ہیں اگزام لیول پہ ہم ٹیسٹ بنا کے لے کے آتے ہیں آپ کو اور لگوک گیارہ بارہ ٹیسٹ پیپر آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا لگوک دس پندرہ دن پہلے جن کا 26 اپریل کو پیپر ہے دوستو امیسا میں ای بوک کی طرح آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں لگوک ایکزام سے پندرہ دن یا بیس دن پہلے جو پریویش ایر کے پیپر ہوتے ہیں دوستو ان میں سے کافی سارا میٹر آپ کو ایکزام میں دیکھنے کو ملتا ہے چلی دوستو اگلا کیسے نمبر دو کیا ہے ایک سائنکل کے پہیہ کی ترجہ بیانلیس سینٹی میٹر ہے چیارسو چکر میں وہ پہیہ دوستو آپ کا کیا ہے جو دوری تcji کرے گا ہو آئے گا چلو نکال لیتے دو گونہ پھر پائی کا مطلب دوستو کیا ہوتا ہے 22 بٹے ساتھ گونہ آر کا مطلب آپ کو دیا کتنا 42 دیا ہے اور گونہ چکر کتنا ہے چکر آپ کا ہے چیار سو اب ان کو آپ حل کر لو چلو میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کتنی بار کٹا یہ چھ بار پھر اس کو گونہ کر سکتے آپ ان کو گونہ کرو گی دوستو آپ کا جواب آنے والا کتنا ایک جات چھپن ایک جات چھپن اور پھر آگے کتنا دو زیرو یہ میٹر میں آپ کا مطلب آپ کا جواب آئے گا سینت میٹر میں آپ کو یہos میں میٹر میں چینز کرنا جو آپ کا باغ دیں گے سو کا باغ دیں گے یعنی آپ کا جواب کتنا ہوگا ایک جار چھپن میٹر ہوگا مٹر میں کھئے کتنا ہو گا ایک جا scp آپ کا کیا ہوگا جواب ہوگا آپ کا کون رائٹ ہوگا تو آپ نے آپ کا یہ رائٹ ہوگا آرام سے اس کو آپ حل کر سکتے ہیں چلی دوستو tuh Gray مارے کی طرح بڑھتے ہیں کیوشن میں دوستو تین آپ کی سپون کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیوشن کا بھی جواب دینے کیا آپ کو کوشش کرنے ہیں امیت نے ایک گھڑی پانچ پرتیسٹ آنی میں ایک سو نبی روپے میں بیچی تو مطلب اس کا کیا بتانے کرائم مولے بتائیے جلدی سے دوستو اس کیوشن کا لائیو چیٹ میں جواب دینے کی کوشش کرو دیکھتے کون کون ویدیارتی صحیح اس کیوشن میں جواب دے پاتے ہیں چلی پڑھا ہے کیا ہے которые نے اٹھانا مجھے یسکی بھائی مجھے یعنی 1189 میں ۔ اور ہم یہ 30 میں بات کرے تو وہ کچھنے کے بھرابر پچیاں میں بھرابر کتنا ہے سالانبھے ہے اس کا مطلب آپ کو بتائے ایک نکالیں گے پہلے ایک کا ایک کھایا گا ایک سالانبھے بھٹے پچیاں میں اور آپ کو کتنے کا نکالنا آپ کو نکالنا ہے سو کا کتنے کا نکالنا ہے سو کا نکالنا تو آپ کو بتائے ان کو کاٹ کر کے حل کرو یعنی دو بار کٹا اور دو کے آگے کتنے لگا دو دو سنے کیوشن کی طرف بڑھتے ہیں اس کا اوپسن نمبر کونسا رائٹ ہوگا دو سو والا کونسا ہے اوپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ ہوگا چلی دوستو کیوشن نمبر تین آپ کا کر لیا کیوشن نمبر دوستو چار آپ کے سکنگ کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیوشن کا بھی جواب دینے کوشش کرو دیکھتے ہیں کون کو نوی دیرٹی اس کا لائچیٹ میں صحیح جواب دے پاتے تو آپ کو کیا دیرٹ ہے کسی سامان کو تین سو گونٹیس روپے میں بھیسنے پر چھے پرتیسٹ کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا کرے مولی بتو چھے کا مطلب ہم بات کرے تو چھے کا نہیں کرے تو یعنی پرتیسٹ میں بات کرے چون میں برابر کتنا دے دیا تین سو گونٹیس دے دیا چون میں برابر دوستو کتنا دیا تین سو گونٹیس ایک کا نکالیں گے یعنی تین سو گونٹیس بڑھتی ہے کتنا نکھو گے چون میں اور آپ کو نکالنا ہے اس کا کیا آپ کو نکالنا ہے ہم بات کریں کرائے مولے یعنی سو کی برابر نکال آپ بھاگ دے ہوگے تو پتہ ہے تین سو گونتیش میں چون میں بھاگ دوگے آپ تو کتنا ہے گا آپ کا آئے گا تین پوائنٹ پانچ 3.5 آپ بھاگ دے کر دیکھ سکتے ہیں اور گونہ میں سو یعنی ہم بات کریں تو ایک تو پوائنٹ اٹھ گیا ایک سننے سے اور بات کریں آگے کتنا 350 روپے آپ کا کیا ہوگا دوستو کرائے مولے ہوگا 350 روپے یعنی آپ کا کونسا question option number write ہوگا option number آپ کا c write ہوگا آرام سے آپ اس question کا جواب دے سکتے چلی دوستو question number 5 کی طرف بڑھتے question number 5 دوستو آپ کی سکن کے سامنے جلدی سے دوستو اس question کا بھی جواب دینے کہ آپ سب اس پرنٹ کو سکر ہو دیکھتے کون کون بھی دیکھتے اس کا live chat میں صحیح جواب دے پاتے question کے دوستو ایک بیلن کا ویاس ویاس کا مطلب ہے تریجیا کا دگوڑا کتنا ہے 28 اس کا مطلب آر کا مان کتنا دے دی آپ کو آر دے دی چودہ کیونکہ ویاس ہے اس کا آدھا کریں گے کیا ہوگا تریجیا ہوگا تو کتنی چودہ میٹر اب بات کر لیتے اس کی اونچائی کتنی یہ نہیں height کتنی دیر کیا آپ کو height دے دی آپ کی 20 میٹر کتنی دے دیر 20 میٹر آپ کو نکالنا ہے اس کا سمپورن پشتی چیتر پل بیلن کا سمپورن چیتر پل کیا ہوتا ہے سمپورن پشتی چیتر پل کا آپ کو ستر آنا چاہیے کیا ہوتا ہے جلدی سے live chate میں جواب دینے کی کوشش کریں گے 2 pi r h plus r یہ ہوتا ہے سمپورن پشتی اچھے تر پل کا ستر نوٹ کر لو اور یہ دی وکر پشتی کی بات کرے دوستو یہ بھی نوٹ کر لو وکر کی بات کرے تو 2 pi r h ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 2 pi r h اتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سمپورن کی بات کرے اس کا مطلب 2 pi r 22 بٹے 7 r ki value آپ کو کتنی دے دی ہے r ki value آپ کو دے دی ہے یعنی ترجیہ کتنی دے دی ہے 14 اور گونہ 14 plus کتنا 14 plus کتنا 20 14 plus 20 اس کو حل کر لو آپ آپ کو بتائیں 7 سے کٹ دو کتنی بار 2 بار باہر کتنا آگے گونہ کر لو 81 گونہ اندر کتنا ہے 81 گونہ 20 جوڑ دو اس میں کتنا 34 81 گونہ 34 آپ یہ دی گونہ کرو گے تو آپ کا جواب آئے گا یعنی آپ گونہ کر کے جلدی سے دیکھو کون کون ویدیارتی دیکھتے ہیں صحیح جواب دے پاتے ہیں تو آپ کو بتائے اس کا آئے گا گونہ 302 بان میں کتنا آئے گا دوستو گونہ 302 بان میں اس کا کیا آئے گا آپ کا 37 پلہ اس لیے کس میں آئے گا میٹریسکیر میں آئے گا آپ کا جواب کون سا ہوگا گونہ 302 بان میں والا آپ کا جواب ہوگا یعنی آپ کا option number کیا رائٹ ہوگا option number a رائٹ ہوگا کافی ساری ویدیارتی ان لائپ چیٹ میں جواب ہی دیئے تو آپ کو دیان رکھنا ہے وکر پسٹے سے ترپل ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ اور سمپورن پسٹے سے ترپل ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ پلہ سار اس طرح سے آپ دیان رکھتے ہو چلی دوستو اگلی کیوشن کی طرح بڑھتے ایک کیوشن میں دوستو اچھا ہے آپ کے سکون کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیوشن کا بھی سبھی ویدیارتی لائپ چیٹ میں جواب دینے کی کوشش کریں گے آپ کو دیرکہ کیا دیرکہ 21 بٹے 15 برابر x بٹے 45 کیا دیئے اس طرح دیئے تو آپ کو پتہ دونوں برابر دیرکہ آپ پہلے کٹ رہا ہے کیونکہ اپر والی سے کٹ رکھتے اور نیچے والی نیچے والی سے چلو کٹ دیتے ہیں 15 سے کتنی بار کٹ 15 تیان 45 اب بات کر لیتی یہاں کتنا بچا 21 بٹا 1 اور ادھر کتنا بچا x بٹے 3 اب آپ کو پتہ کیا کرنا پڑے گا وجہ گونا کر دو تو 1 کو x سے کیا x اور 1 کی تیان کتنا ہو گیا 63 x کی ویلیو آپ کی کتنے آگے 63 آگیا آپ کا اوپشن نمر کون سا رائٹ ہے دیکھ لو یعنی آپ کا اوپشن نمر سی رائٹ ہوگا کافی ساری ویدیار تھی لائپ چیٹ میں جواب بھی سی دے پارے چلیے دوستو اگلی کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں آرام سے کر سکتے اس کیوشن کو کیوشن نمر دوستو ساتھ آپ کی اس کیوشن کے سامنے بلکل آسان ہے کافی بار اگزام میں آیا بھائی اس لئے میں نے انکلوڈ کیے سارے کیوشن جو میں کروا رہا ہوں وہ پچھے کے پیپروں میں آئے ہوئے تو آپ کو دیان رکھنا آپ کو لگ بگ اگزام میں سنگ کیا بھی یہی ملنے کے چاند سریں گے کیوشن کیا دوستو یدی پندرہ ویکتی کسی کھائی کو دس دن میں کھولتے ہیں تو ایم ڈی ایچ لگانا آپ کو آنا چیئے آرام سے اس ترے کا کیوشن آپ کر سکتے ہیں ایم ڈی اچ کیا ہوتا ہے پندرہ گونہ دس برابر کیا نکالنا آپ کا آپ کتنے دن میں یعنی دن دن آپ کو نکالنا ہے آدمی کتنے دس گونہ دی لکھ لیا کیونکہ دن آپ کو نکالنا ہے اب دس سے دس کٹ گیا یعنی ڈی برابر کیتنا آئے گا پندرہ آئے گا ایک در ملٹا دے رکھے دوستو آپ کو کہہ رہے کہیں کہ پندرہ ویکتی دس دن میں کر رہے ہیں تو دس ویکتی کتنے دن میں کریں گے سیتی سی بات پندرہ دن میں کریں گے یعنی آپ کا اپسن نمبر کونسا رائٹ ہوگا اپسن نمبر آپ کا سی رائٹ ہوگا کافی شاری ویدیار کی لائپ چیٹ میں جواب بھی سید دے پارے چلیے دوستو اگلی کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں کیوشن میں دوستو آٹھ آپ کی سکنگ کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیوشن کا بھی جواب دینے کی کوشش کرنا ہے اے اور بے الگ الگ کسی کام کو کرمہ ساہ بات کریں تو دس اور پندرہ دن میں کرتے ہیں تو دونوں ساتھ مل کر اس کام کو کتنے دن میں کریں گے یہ دوستو میں نے کیوشن کافی بار کروا دیئے کیونکہ میں پچھے کے پریویس تیجر کی میرے پاس پیپر ہے تو وہ لے رہا ہوں ریگولر میں آپ کو ایک پریویس تیجر کا پیپر کروا رہا ہوں تو ان میں بار بار اگزام میں آئی ہوئے ہیں اس لئے آپ کو مطلب آپ سوچ رہے کی کئی کیوشن بار بار کیوں کروا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے جو بار بار آئے ہوئے کیوشن ہیں تو وہ بار بار مطلب اگزام میں پیپر میں سیدھا اٹھاتا ہوں تو ان میں جو بار بار دیرک ہے تو اے کتنے میں دیرک ہے آپ کو دس دن میں اور بی کتنے میں دیرک ہے پندرہ دن میں ان کا الیسیم کتنا آئے گا تیس آئے گا آپ کو کافی بار میں نے بتا دیا تین بار اور کتنی بار دو بار اب بھاگ دے دو تیس بٹے پانچ کیونکہ دونوں کو ملا کر کرنا آپ کا جواب آئے گا چھے دن یعنی آپ کا جواب کون سا ہوگا آپ سن نمر سی رائٹ ہوگا کبھی ساری ویدیارتیوں نے اس کا جواب بھی دے دیے چلی دوستو اگلے کتن کی طرح بڑھتے ہیں کتن نمر دوستو نوہ آپ کے سکون کے سامنے زردی سے دوستو اس کتن کا بھی جواب دینے کی سبھی ویدیارتیوں کوشش کرنے دیکھتے کون کون ویدیارتی اس کا لائیچیٹ میں سہی جواب دے پاتے کیونکے دوستو ایک ورید کی 37 سنٹیمیٹر ہے تو اس کا چھتر پل بتو تو آپ کو پتہ ہے ورید کا چھتر پل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پائی آر سکیر ہوتا ہے چھتر پل کیا ہوتا ہے پائی آر سکیر ہوتا ہے اور پڑھ이 دٹو پائی آر ہوتا ہے یہ آپ کو dhyان رکھنا تھی تو پائی آر سکیر یعنی 22 بٹے سات بونہ آر کتنا رکھنے سات بونہ سات آپ اس کو کار دو ساتھ سے ساتھ بائی ساتھی کتنا ہوگا 154 اور کیا سینٹیومیٹر کا اسکر آپ کا جواب کون سا ہوگا 154 سینٹیومیٹر اسکر یعنی آپ کا اوپشن نمبر یہ رائٹ ہوگا کافی سائر ویدیارتی لائیو چیٹ میں جواب بھی سی دے پارے چلی دوستو اگلی کیوشن کی طرح بڑھتے ہیں کیوشن نمبر دوستو دس آپ کے سامنے دس سا کیوشن دوستو بہتی بڑھا کیوشن نمبر دیکھتے ہیں کون کونی دیارتی اس کا سا ہی جواب دے پاتے ہیں دوستو بڑھا پیپر آپ آگئی 0 یہ کہا دیوگاہ سمیکن دیوگاہ سمیکن کا مول ہم مول سمیکن کی بات کریں دیوگاہ سمیکن مول کس روپ میں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ex اسکر مانک روپ کی بات کریں دوستو ex اسکر پلس bx پلس c برابر 0 اس روپ میں ہوتی ہے تو آپ کو پتہ یہاں اے کی ویلو کتنی ہے یعنی ایکس سکیر کا گناہ کتنا آپ کا ہے تین اور ب کی ویلو کتنی ہے ب کی ویلو سات ہے اور سی کی ویلو کتنی ہے پانچ ہے یہ آپ کو پہلے امتل نہ کر کے نکال لے اے اور بی سی اب آپ کو پتہ دیوگا سمیکن کا مول ہوتا ہے یعنی ایکس کا معنی ہوتا ہے دوستو وہ کس روپ میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے مائنس بی پلس مائنس بی سکیر مائنس فور ایسی کا روٹ بی سکیر مائنس فور ایسی کا روٹ اور پھر بٹا میں کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے مین بات کرے تو دیوگا سمیکن کا مول ہے وہ یہ دی پرکرتی کی بات کرے تو آپ کو پتہ ہے باقی سب تو کیا روٹ سے بار ہے جبکہ بی سکیر مائنس فور ایسی کیا روٹ کے اندر ہے بی سکیر مائنس فور ایسی کیا روٹ کے اندر ہے تو مین بات کریں تو اس پد پہ کیا نربر کرے گی یہ سمیکر نربر کرے گی تو آپ بات کر لیتے چلو تھوڑا سمیں مٹا دیتا ہوں آپ کے لئے یہ تھوڑا مٹا دیتا ہوں اب آپ کو پتہ ہے بی سکیر مائنس فور ایسی کے مان پر نربر کرے گی کس پر نربر کرے گی بی سکیر مائنس فور ایسی کے مان پر نربر کرے گی چلی میں ایک بار مارکر لے لیتا ہوں تو بی سکیر مائنس فور ایسی کے مان پر آپ کو پتہ ہے بی سکیر مائنس فور اے سی اس کا مان نکال لو اس کے مان پر کیا نربر کرے گا اس کا مول نربر کرے گا یعنی اس کے پرکرتی نربر کرے گی تو آپ کو پتہ ہے بی سکیر یعنی سات کا سکیر کتنا ہوا انہیں ساس مائنس فور اے سی فور اے کا مان کتنا ہے تین اور سی کا مان کتنا ہے پانچ اب نکال لیتے ہیں انہیں ساس مائنس کتنا بار پانے ساٹھ تو آپ کو پتہ ہے مائنس کا کتنا ہے گا آپ کا آئے گا مائنس کا گیارہ کتنا رہا دوستو مائنس کے گیارہ آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یہ دی روٹ کے اندر کیونکہ بیسکیر مائنس فورے سے آپ کو پتہ ہے تھا روٹ کے اندر ہے اور روٹ کے اندر کوئی مائنس کی سنگ کی آ جائے اس کا مطلب وہ کیا ہوتی ہے اے واسٹوک سنگ کیا ہوتی ہے یا کئی کالپنک سنگ کیا ہوتی ہے تو اس کی مول کیسے ہوں گے دوستو اے واسٹوک کی یعنی آپ کا اوپسن نور ڈی رائٹ ہوگا یا کئی کالپنک ہوگا اور یہ دی اس کے اندر جس سنگ کیا آ جائے چار آ جائے پلسک آ جائے چار آ جائے نو آ جائے اندر آس آ جائے جن کا پورا پورا ورگ مول نکل رہے تو مول ہوگا واسٹوک اور پورا پورا نکل رہے اس کا مطلب پریمیشن کیا ہوگا اور پورا پورا نہیں نکلے اس کا مطلب وہ اے پریمیشن کیا ہوگا تو اس طرح سے آپ نکاح سکتے اور بیسکیر مائنس فورے سے کمانڈ 0 آ جائے اس کا مطلب دونوں مول کیا ہوگا برابر ہوگا یہ آپ کو دیان رکھنا ہے شلی دوستو کوشن نمبر 11 کی طرح بڑھتے ہیں کوشن نمبر 11 بہت ہی آسان ہے جلدی سے بتائیے آپ کو بتائیے پانچ کی گاز 0 برابر کیا ہوگا کسی کی گاز 0 تو اس کا اتر کتنا آتا ہے ایک آتا ہے جیسے کہہ دے سنگ کیا کوئی بھی ہو اس کی گاز 0 لگا دے تو اس کا جواب کیا ہوگا ایک ہوگا کسی بھی سنگ کی گاز 0 12 کی طرح بڑھتے ہیں 12 نمبر کیشن دوستو آپ کی سکن کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیشن کا بھی جواب دینے کی سبھی دیارٹیم کو کوشی کرنے کیا ہے چطر بجھ کے چاروں کونوں کا یوگ کتنا ہوتا تو آپ سے کو پتا ہوگا چطر بجھ کے چاروں کونوں کا یوگ ہوتا 360 ڈگری یعنی آپ کا اوشنا نمبر کیا رائٹ ہوگا یہ رائٹ ہوگا اور 3 بجھ کے بات کریں دوستو 3 بجھ کے 3 کونوں کا یوگ ہوتا 180 ڈگری یہ بھی دیانہ کھنا چاہیے چطر بجھ کے چاروں کونوں کا یوگ ہوتا ہے 360 ڈگری چلی دوستو اگلی کیسن کی طرح بڑھتے ہیں کیسن میں دوستو تیرا آپ کے سکن کے سامنے جلدی سے دوستو اس کیسن کا بھی جواب دینے کوشی کرو 200 روپے میں خرید کر 1505 روپے میں کسی بجھ کو بیچ لے تو اس سکنے کا کیا ہوا لا بھی آنی بات کریں تو کتنے پرتیسط کی ہوئی ہے آنی بات کریں دوستو دو روپے کی ہوئی ہے اور ہوئی کتنے پر لا بھی آنی نکلتی ہے ہمیشہ کریم ملے پر کریم ملے آپ کا کتنا دوستو ہے بٹی میں دوستو لکھا اور پرتیسط میں چینج کرنا ہے اس لئے گھوڑا میں 100 اب کارڈ دوستو جو کٹ رہے 0 سے 0 کٹ گئے دوستو سے 2 کٹ گئے کتنا ہے ایک پرتیسط کی دوستو کیا ہوئی ہے اس کیسن میں ایک پرتیسط کی کیا ہوئی آنی بھی ہے یعنی آپ کا اوپسن نمر کیا رائٹ ہوگا بی رائٹ ہوگا چلی دوستو اگلی کیسن کی طرح بڑھتے کیسن میں دوستو چودہ آپ کیسن کی سامنے جو بہتی بڑیا کیسن ہے دیکھتے دوستو اس کیسن کا جواب کون کون سہی دے پائے گا یہ ایکزام میں کپ ہی بار آیا با کیسن ہے دوستو تو جلدی سے اس کیسن کا جواب دینے کیسن سبھی بھی دیارتی کوشش کرو دیکھتے کون کون بھی دیارتی اس کا لائی چیٹ میں صحیح جواب دیں گے تو دوستو آپ کو درک ہے سولہ پرتیسط در پر سادہ انبیاز کی تین ورس میں ہم بات کرے در آپ کی اتنے سولہ پرتیسط ہے سمیہ تین ورس ہے ادھار دیا گیا اور اتنے روپے تین سال بعد لوٹایا تو ادھار دی گئی رقم کیا یعنی آپ کو نکالنا ہے مولدن اور دوستو آپ کو کبھی بھی میسر دن دیکھیں مولدن سادہ انبیاز میں نکالنا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے چلیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کو ستر ایک دیان رکھنے چیئے یدی مولدن آپ کو گیاد کرنا ہو اور میسر دن دے رکھا تو اس کا ستر ہوتا ہے دوستو میسر دن گونہ میسر دن گونہ سو بٹے بٹے ہم بات کریں سو پلس در گونہ سمیں سو پلس در گونہ سمیں یہ ستر نوٹ کرلو دوستو کافی بار اگزام میں یہ کیوسن آیا ہوئے جو میں نے ابھی لکھایا یہ اگزام میں آیا ہو کیوسن ہے دوستو تو آپ پہلے ستر نوٹ کرلو یدی آپ کو میسر دن دے رکھا مولدن گیاد کرنا ہو سادہ انبیاز کی بات کر رہا ہوں تو میسر دن گونہ سو بٹے میں سو پلس در گونہ سمیں یا کوشٹر لگانا چاہو لگا لو ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے گونہ یہ لوگا اب آپ کو بتا ہے میسر دن آپ کو کتنا دے دیئے میسر دن آپ کو دے دیئے کتنا دیئے گیارہ آجار تین سو ساٹھ میسر دن کتنا دیا گیارہ آجار تین سو ساٹھ ساٹھ ہے نا چلو لکھ لیا اور گونہ سو لگا دو بٹے میں کیا لگانا ہے دوستو سو پلس کیا ہے سو پلس در گونہ سمیں یعنی سو پلس در کتنی آپ کی سولہ اور سمیں کتنا ہے تین سولہ تیا کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے گونہ یہ لوگا ویسے بھی اور کوشٹک لگا رکھا ہے تب بھی آپ کو پتا ہے تو اوپر کتنا ہے ایک سو تیرہ ساٹھ آگے گونہ سو بٹے میں کیا آئے گا دوستو بٹے میں آپ کو پتا ہے اٹھالیس یعنی ایک سو اٹھالیس کتنا ہو گیا سو پلس اٹھالیس یعنی ایک سو اٹھالیس یہ دی آپ دوستو اس کا باغ دیکھ کر دیکھو گے اوپر گنا کر کے ویسے چار سے کٹ کر ویسے کیسے بھی کر لینا تو آپ کا جواب آئے گا دوستو کتنا آئے گا جلدی سی لائف چیٹ میں جواب دو دیکھتے کون کون ویدارتی اس کا صحیح جواب دے پاتے تو آپ کا آئے گا چھنٹر پچیتر پوائنٹ کچھ آئے گا جیسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو باغ دیکھ دیکھ لینا ہے چھ ساتھ آئے گا لگ بگیتنا آئے گا تو آپ کو پتا ہے آپ کا کتنا ہے سا جاتھ سہ سو پچیتر روپے یا کئی پوائنٹ چھ ساتھ یہ کیا آئے گا آپ کا مول دنائے گا یہ اس کا جواب ہے تو آپ کا اوپسن نمبر کون سے میں دے رکھا آپ کو پتا ہے اوپسن نمبر دی میں دے رکھا یہ کیسے دوستو کافی بار ایکزام میں آئے ہوئے آنکڑے بھی یہی رکھ رکھا ہے کئی بار ایکزام میں آ چکا ہے دوستو تو آپ کو دیان رکھنا ہے یہ کیسے minded کے آنکڑے بھی دیان رکھ سکتے ہو کیونکہ جو بار بار repeatable کیسےifikے ان کو آپ کو دیان رکھنا چیرے چلے یہ کیسے میں آپ کو اور دے دیتا ہوں یہ دی کوئی دنراسی کیسے لکھ لو ایک اور لکھا تا ہوں آپ کا ایکزام میں آئے ہوئے یہ دی کوئی دنراسی میں لکھا دیتا ہوں یہ دی کوئی دنراسی کوئی دنراسی یہ مطلب مول دن ہے دنراسی دو پرتیشت دار پر دار پر در پر تین ورش میں کتنی ہو جاتی ہے تین ورش میں ایک جا ساٹھ روپے ہو جاتی ہے کتنی دوستو ایک جا ساٹھ روپے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو وہ دنراسی کیا ہے ہو جاتی ہے تو مولدن بتاؤ تو آپ کو کیا نکالنا ہے مولدن نکالنا ہے جلدی سے بتاؤ دوستو اس کوشن کا جواب کیا ہوگا کوئی دنراسی دو پر تیسد در پر تین ورش میں سادھا ان ویاج ہے ٹھیک ہے 1060 روپے ہو جاتی ہے تو مول دن کیا ہے تو اسی طرح آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ کو لائپ چیٹ میں یا کئی کومنٹ بوکس میں جواب دینا ہے چلی دوستو اگلی کیسن کی طرح بڑھ دیں کیسن مر دوستو پندر آپ کے سامنے بہتی آسان کیسن آپ کو کیا نکالنا ہے ورگ مول نکالنا ہے پوئنٹ کے آگے کل انک گینوں ایک دو تین چار پانچ چھ انک ہے اس کا مطلب کتنا آئے گا پوئنٹ کے آگے کتنا انک آئے گا اس میں آئے گا تین انک آئے گا یعنی 64 کا کتنا آٹھ ہوا اور کتنے انک دو انک اور دو سننے اور لگا دو یعنی آپ کا آئے گا جیرو پوئنٹ جیرو جیرو آٹھ یعنی آپ کا جواب کونسا کافی ساری ویدار تھی لائپ چیٹ میں جواب بھی سی دیر پارے یہ تھی دوستو آج کے پندرہ کیسن کیسے لگے ایک بار لائپ چیٹ میں بتاؤ عبید کرتا ہوں آج کیا کلاس آپ کو پسند ہے یہ دوستو کلاس کو لائک کر کے جائیے اور جو بھائی چینل پہ نہیں ہے وہ چینل کو کر لو سبسکرائب بیل آئیکن کو بھی آن کر لو تاکہ جب بھی لائپ کلاس کا ٹائم ہو تو روٹیفکیسن آپ کے پاس آ جائے اور لگ وگ ایکزام سے دس پندرہ دن پہلے آپ کو ای بک دے دوں گا میں جو پریوی شیئر کے پیپر ہے وہ آپ کو دے دوں گا ان سے آپ کو کافی ساری فائدہ ملنے والا ہے دوستو جیسا کہ کافی سارے ویڈیارتیوں کو پچھے کے ایکزام میں بھی ملا ہے کیونکہ ہم نے دوستو ایک ای بک تیار کر رکھی آپ سے کو پتا ہوگا جس میں سے آپ کو پریوی شیئر کے آرمی کی پیپر ملیں گے کافی سارے ایک دم بڑیا ٹائپ کیا ہوئے ہمارے تو وہ آپ کو میٹریل میں ایکزام سے لگ وگ دس پندرہ دن پہلے یا آپ کو ہوگے تو جلدی میں دے دوں گا لیکن آپ کو اس سے ابھیاس کرنا ہے فل پریکٹیس کرنی آپ کی تیاری بڑیا ہو جائے تب ہمیں بتا دینا میں آپ کو ای بک پروائیڈ کر دوں گا جن کا 26 اپریل کو پیپر ہے دوستو تو ریگولر بنے رہی ہو سکتا ہے ایکزام آگے پچھے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پوری ویشوہ میں ہم بات کریں اور بھارت میں بھی بات کریں تو کورونا نامت جو معامری ہے معامری ہے وہ چل رہی ہے دوستو اس کا ایکزام آگے پچھے ہو سکتا ہے لیکن آپ کو تیاری کرتے رہنا ہے کیونکہ ہو سکتے ہیں ایکزام سبی سپریل کو ہی ہو جائے اس لئے آپ کو تیاری میں بلکل بھی کنجرسی نہیں کرنی ہے چلیے دوستو آج کی کلاس بھی تنہی تینکیو فور ووچنگ جائے ہن جائے بارت